بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے والدین اور اسازہ کرام کے ماتھے کا جمعہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ادارے والدین اور اسازہ کرام کا نام روشن ہوتا ہے مجھے اپنے جملہ سٹاف کو فکر ہے کہ وہ پوری منداری اور فرس جناسی سے بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرتے ہیں جس کا ریزرنٹ آج ساب کے سامنے ہے خبر شامل کرتے ہیں راوالپنڈی سے جہاں پاکستان کے مشہور بیزنسمن ملک محمد مسعود کوکر جو کہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمہ محلہ کے سمدی بھی ہیں انہیں گزشتہ راز راوالپنڈی صدر کے ایک مشہور نیجی ہوتل میں ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا ملک محمد مسعود کوکر کی جانب سے اس تقریب میں شرکا کو پور تقلق ہشائیہ دیا گیا اس تقریب کے حوالے سے ملک محمد مسعود کوکر نے آر این این نیو سے بات کرتے ہیں بتایا کہ میں نے یہ تقریب راوالپنڈی صدر سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام کزن اور قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھی ہے اس تقریب کو انوان بھی انہیں بتایا کہ ایک شام میرے کزن کی نام اس موقع پر تمام فیملی ممبرز نے ملک محمد مسعود کوکر کی رشتہ داروں سے بے مثال محمد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خصوصاً لاہور سے راوالپنڈیا اور واد ازاں واپس لاہور روانہ ہو گیا تقریب کی منتظر میں آلہ حافظ محمد انیس الوی تھے دیگر شرکاہ میں محبوب الوی اقبال الوی مسعود الوی حافظ محمد بشیر منیر احمد زیہ الوی بغیرن ایک شام کرزنس کے نام منعقید کرنے پر ملک محمد مسعود کوکر کو خوبصرحہ نیس ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا روح کرتے ہیں سکھر کا جہاں آزاد امیدوار برا چیئرمن جوسی ون حاجی محمد جعوید میمہ نے ریٹرنگ آفیسر کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسرط کرنے پر عدالت سے رجوع کر لیا سکھر ڈیویلپمنٹ الائیس کی چیئرمن ٹاؤن کمیٹی مکی شاہ کے یوسی ون اور یوسی چار پرد چیئرمن کے ازاد امیدوار حاجی محمد جعوید میمہ نے ریٹرنگ آفیسر کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسرط کرنے کے بعد کاغذات کی بحالی کے لیے اپنے وکیل سکندر علی جنجو کے ذریعہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت میں اپلیل دائر کرنے کے بعد حاجی محمد جعوید میمہ کا کہنا تھا کہ ہم امید ہے کہ عدالت آلیہ ہمارے فارم بحال کریں گے انشاءاللہ کاغذات نامزدگی کی بحالی کے بعد مخالفین کے برتناک شکست دو چار کریں گے حاجی محمد جعوید میمہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی چیئرمن ارتکی پہنچا ہوں اور قومی و سبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے چکا ہوں ہم نے ہمیشہ سکر کے شیئرنگ کے مسائل کے حال کے لیے جدوجہت کیا جبکہ سابق نمائندہ عوام میں مسائل حال کرنے کی وجہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے کام کیا ریکس اپ راجکٹ آف رانہ عمر گرپ آف سرسیس